بسم اللہ الرحمن الرحیم سبزیوں کی تاثیر ایک نظر میں اس کا مطلب یہ کہ ہم سبزیوں کی تاثیر اور افادیت ایک بارے میں بات کریں گے لیکن ہم ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس طرح ہمیں زیادہ سبزیوں کے بارے میں پتا چل جائے گا کہ ان سبزیوں کی افادیت کیا ہے اور ان کی تاثیر کیا ہے اروی طبیعت اس کی موت دل ہے جسم کو طاقت دیتی ہے اور موٹا کرتی ہے خوش خانسی اور دل کی بیماریوں کو دور کرتی ہے مگر خوشکی پیدا کرنے والی ہے گرم مسالہ اس کی اصلاح کرتا ہے آلو یہ سرد خوشک اور دیر حضم بھی ہے میدے میں سدھے پیدا کرتا ہے زیادہ کھائیں تو پیٹ میں افارہ بھی پیدا کرتا ہے آلو میں نشاستہ کافی ہوتا ہے اس لیے ان چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان کی مقدار کو کھانا چاہیے بینڈی سرد خوشک ہے جسمانی طاقت بڑھاتی ہے البتہ کابز ہے مگر پشاب کی جلن کو دور کرتی ہے خربوزہ گرم تر ہے بہت مفرد طبیعت ہے بدن کو فربا کرتا ہے تراوت دیتا ہے اور دور زیادہ کرتا ہے جرکان جلوتری کبز پشاب پسینہ کی رکاوٹ کو دور کرتا ہے کھانا کھا کر استعمال کریں اس کے بعد حضمی کو شربت دور کر دیتا ہے اس کے بعد اگر آپ گھوڑ یا شکر کا شربت پیئیں تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا شلگم یا شلجم گرم تر ہے بھوک لاتا ہے کھانسی دور کرتا ہے خون ساف کرتا ہے پشاب کھولتا ہے اور جدوں کو دور کرتا ہے پالک جلن اور گرمی کے بخاروں میں بہت مفید ہے اور اس میں فلاد بہت زیادہ پایا جاتا ہے کریلا گرم خوشک ہے طاقت بڑھاتا ہے بھوک لاتا ہے بخار کف پیٹ اور خون کی خرابی کم کرتا ہے تلی گھٹیا لکوہ اور پتھری کو فائدہ دیتا ہے ازائی ریسہ کو بھی طاقت دیتا ہے کچنار سرد اور ہلکہ ہوتا ہے بلغم اور گرمی کو دور کرتا ہے خانسی بلغمی ہو جا دوسری اس کے لئے بہت فائدہ مند ہے خون کی خرابی پشاب کی جملہ بیماریوں کو دور کرتا ہے اس کی سبزی میں قدر دہی زیادہ مفید ہے اور وہ یا گوش ڈال کر پکانا چاہیے خیرہ سرد تر ہے قبض کشا ہے گرمی کے تمام امراض جرکان پیاس پشاب کی جلن کو دور کرتا ہے چھیل کر نمک اور مرچ سیاہ لگا کر استعمال کرنا چاہیے گاجر موت دل تر ہے جسمانی طاقت کو بڑھاتی ہے جسم کو مضبوط کرتی ہے بھوک بڑھاتی ہے کلیجہ کی درد خانسی پتھری دل کی دڑکن بواسیر اور چنگینی کو دور کرتی ہے پشاب لاتی ہے دماغ اور میدے کو طاقت دیتی ہے گوبی گوبی سرد تر اور خوشک ہے پشاب آور اور بھاری ہے بادی کرتی ہے گرم مجاز والوں کے لیے میدے کو طاقت دیتی ہے خانسی دور کرتی ہے لیکن اس میں ادرک اور مسالہ ضرور ڈال لیں مولی بھوک بڑھاتی ہے بواسیر کا فائدہ بہت زیادہ اس سے ہوتا ہے بینائی کو طاقت دیتی ہے تیلی اور جرکان کو فائدہ دیتی ہے دوسری چیزوں کو حضم کرنے میں بڑی مدد دیتی ہے لیکن خود دیر حضم ہے موسیقی